آپ شادیاں دیکھو شادیاں عوام تو عوام خواست کو دیکھ لو جو خاص لوگ ہیں ان کے گھروں کا محل دیکھو شادیوں کے موقع پہے کتنے لوگ ہوتے ہیں کتنی لڑکیاں ہوتی ہیں کتنی ہماری ماں بہنیں ہوتی ہیں جن کے پورے کپڑے ہوتے ہیں ایمانداری کے ساتھ بتائیے آپ کھومو کتنے ہوتے ہیں جب مہندی یہاں تک لگائی ہے تو کپڑے کیا پوری آستین کے ہوں گے بتائیے آپ مجھے جب ماں نے پانچ ہزار روپے اپنی چہرے پہ فیشیل بنوانے میں بیوٹی پالر میں اٹھائے ہیں تو کیا بیٹی کو سمجھائے گی اگر بیٹی کو آدھا گھنٹہ لگ رہا ہے تو ماں پورے ایک گھنٹے میں نکل کے آ رہی ہے بیوٹی پالر سے ماں تو بھئی پہلا مدرسہ ہے پہلا مکتب ہے پہلا کلاس ہے اب مجھے بتاؤ جو مدرسہ بگڑا ہوا ہو جو کلاس بگڑی ہوئی ہو جو اسکول بگڑی ہوئی ہو تو اس اسکول میں پڑھنے والا اس مدرسے میں پڑھنے والا پربرش کرنے والا بچہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے اگر بچوں کو صحیح کرنا ہوگا تو مدرسے کا صحیح ہونا ضروری ہے اسکول کا صحیح ہونا ضروری ہے اے میری ماں اگر بیٹیوں کو صدھارنا چاہتی ہو تو اس سے پہلے خود صدھر جاؤ تم صدھر گئیں تو بیٹیاں صدھر جائیں گی بیٹیاں صدھر جائیں گی پچاس سال کی ہو گئی ہے آئی بیرو اب بھی برابر بن نہیں ہے پچاس سال کی ہو گئی ہے آئی بیرو اب بھی برابر بن نہیں ہے بلکل برابر سے ہے خبر میں جانے کے لیے تیار ہے کرونا سے بچیے بس کیسے بچیے پھر بھی بیوٹی پالر میں ضرور جائے گی بھائیے کی شادی ہے دس ہزار روپے دینے شوہر کچھ بھی کرے فاورا چلائے مزدوری کرے اس کو تو بھئی سبھر نہ آئے میں کسی کی مذہبت بیان نہیں کر رہا ہوں لیکن اپنی ماں بہنوں سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں ہمیں اپنے گھروں کا محول کو صدھارنا ہوگا اللہ اکبر جو فنگشن میں شادیوں میں جاتی ہیں نا بیٹی بھی ساتھ میں ہے جوان بیٹی ہے کون ہے یہ بیٹی ہے لگ تو نہیں رہا لگ تو بہنے بہنے رہی ہو کہہ دے کے بہنے بہنے رہی ہو پھر ہو ہو اس کی خوشی کا کوئی مقام نہیں رہتا ہے آجی سن رہے ہو پھولا نے بہنے بہنے بتایا یہ کیسا کلچر ہم نے بنا لیا ہے یہ ہمیں ہو کیا گیا ہے ہم نے دیکھنا ہوگا اپنے گھروں کو کھگاننا ہوگا یہ آسمان سے برسی ہوئی مچھلیاں نہیں ہوں جو ہمارے گھروں میں یہ ننگی ننگی پھرتی ہیں آسمان سے نہیں برسی ہے یہ ممبئی سے نہیں آئی ہے ہمارے گھروں میں یہ امریکہ سے نہیں آئی ہے یہ ہمارے گھروں میں پھر یہ ہمارے گھروں میں یہ فیشن آیا کہاں سے ہے اب بتائیں مجھے کتنی ہماری ماں بہنیں ہیں جن کے سروں سے دوپٹا بنا ہوا ہوتا ہے جب بالوں پر ڈائی ہے کیا دوپٹا بانیں گی بے حیاء باپ بھی دیکھ رہا ہے بے حیاء بھائی بھی دیکھ رہا ہے بے حیاء شوہر بھی دیکھ رہا ہے کہاں چلی گئی غیرات کہاں مر گئی حمیجات کہاں چلی گئی تمہاری تہزیب کہاں چلے گئی تمہارا ایمان کہاں چلی گئی مصطفیٰ کی سنت اللہ اکبر کبیرہ بہن گھوم رہی ہے تو گھومنے دو بیٹی پھر رہی ہے تو پھرنے دو بہو گھوم رہی ہے تو گھومنے دو اللہ اللہ اے میری بہن اے میری ماں اے میری بیٹی میری شہزادی میں تجھ سے کہنا چاہتا ہوں تو کس ہرائن کو اپنا آئیڈیل بنا رہی ہے کس مغربی تہزیب پہ چل رہی ہے اس مغربی تہزیب پہ چل رہی ہے جو مغربی تہزیب تجھے جہنم کی طرف لے کے جائے گی تیری صد کو پامال کر دے گی ارے تجھے آئیڈیل بنانا ہے تو ممبئی کی ابارہ کو آئیڈیل مت بنا اگر آئیڈیل بنانا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ کو آئیڈیل بنا کسی آئیڈیل بنانا ہے حضرت فاطمہ کو آئیڈیل بناو